میرے ساتھ برائے راست اپنی پارٹی کے چیئرمین سعید علدہ بخاری صاحب ہے ان سے ہم بات کریں کہ یہاں پر جو ہے جو مکشن میں احالی میں الیکشن ہوا ہے تو اس لیڈی رہا ہم ان سے بات کریں گے سب آپ کا خیر میں خالصتاً آج تازیت کے لیے آیا تھا کوئی پولٹیکل نہیں ہے الیکشن کے حوالے سے بات چار تاریخ کے بعد آپ کریں گے ابھی تو اب ریزلٹ کا انتظار ہے آپ نے پوچھا یہ آپ کی وساطت سے لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے پارٹی کے ورکرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے سپورٹرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جس والولہ اور جذبے کے ساتھ انہوں نے یہ الیکشن لڑا اور بڑی کثیر تعداد میں حصہ لے آئی اس الیکشن میں یہ ہماری سیاست کی جیت ہے ہماری سیاست سچ کی سیاست ہے اور آہ مجھے آج سیٹسفیکشن ہے کہ لوگوں نے ہماری اس بات پہ یقین کیا ہے کہ ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ ہے ہمیں جو بھی کچھ ملے گا ہندوستان سے ہی ملے گا اور ہم ایک جمہوری ملک کے حصہ ہیں اور لوگوں کو سمجھ آئیے ووٹ میں طاقت ہے اس ووٹ کا استعمال کیا لوگوں نے سیر اگر ہم بات کریں کہ اس الیکشن میں جو ہے جو یہ لوگ سباہ الیکشن ہوا ہے کوئی بائی گارٹ یہاں پر نہیں لیکنے خاص سیر اگر ہم نوجوان کی تعداد میں کہا ہوں جوان میں ان کو شکریہ کرتا ہوں اور گامٹ آف انڈیا کو ریسپورکیٹ کرنا چاہے یہ ایف آئی آ راج ختم کرنا چاہے جو ویریفیکیشن راج یہاں ہے ویریفیکیشن بند ہے پاسپورٹ بند ہے یا پکڑ دکڑ ہے ان کو مجھے لگتا ہے گامٹ آف انڈیا کے لیے بہترین وقت ہے کہ وہ اب ہاتھ تھام لیں ان نوجوانوں کا جنہوں نے اپنا بروسہ جاتا ہے ہندوستان کی جمہوریت میں سر جاننا چاہوں گا جس طرح سے پور امن طریقے سے یہاں پر جو ہے الیکشن ہوا اگر ہم نورت کشمیر کی بات کریں گے سنٹر کشمیر کی بات کریں گے یا ساؤت کشمیر کی بات کریں گے لیکن کل جب ساؤت کشمیر میں الیکشن تھا تو پی ڈی پی کا یہ ماننا ہے کہ ان کے ورکرز جو ہے ان پر بان کیا گیا جس طرح میں بابا جی نے انیس سو اٹھانوے میں ایک سبق پڑھا ہے وہ ایک سکول میں تربیہ افتی آفتہ ہے جس سکول میں ڈرامہ سک پڑھایا جاتا تھا میں بابا جی آپ ہماری بہن ہیں وہ سبق تب سے آج تک چلا آپ نے اٹھانوے سے شروع کیا اب یہ دو ہزار چوبیس ہے اب نئے سکول میں ایڈمیشن لے لو اور وہاں ان کو بولو مجھے سچ کی سیاست سکھاؤ میں سچ کی سیاست آپ کروں گی کیونکہ اب یہاں سیاست سچ کی چلتی ہے یہ ڈرامہ بہت پڑھانا ہو گیا کیونکہ یہ اٹھانوے کا سبق تھا اٹھانوے میں یہی سبق تھا ڈرامہ کرو سڑک پہ بیٹھو شہدہ کے گھروں میں جاؤ رونا دونا کرو اور جب کرسی میں آج آپ کھر پکڑوا ہو خود مروا ہو یہ سیاست آپ خیرہ بات کیا ہے آج سیاست ہے لوگوں کو چھوڑنے کی آج سیاست ہے لوگوں کو سج بولنے کی آج سیاست ہے نوجوان کو عزت اور وقار دینے کی کیا کاش پچھلے چار سال میں آپ نے ایسے ہی دھر نہ دیا ہوتا سڑک پہ بیٹھ کے جس طرح کلا آپ نے دیا کہ میرے چار ورکر پگڑے گئے ہیں تو آپ اٹھی کیوں تب تک جب تک آپ نے ان کو چھوڑوایا نہیں علتہ بخاری کا ورکر جس وقت گرفتار ہوگا تب تک اٹھے گا نہیں جب تک اس کو چھوڑوائے گا نہیں یہ ڈراما بازی سے نہیں آپ چلتا ہے یہ جو لڑکے پگڑے جاتے ہیں فائر تو آپ نے لگایا ہیں آپ گامٹ میں تھی یہ تو دو ہزار دو سے آپ کے ہی ٹائم کے ہیں یا نیشنل کانفرنس کے ہیں تو یہ ڈراما بازی چھوڑ دو آپ کیا نکلے گا اس میں سے کچھ نہیں نکلے تو لارچ پہ جانا چاہوں گے جس طرح سے لوگ سباہ الیکشن ہوا ہے اب یہ بھی جو ہے سنوے میں آ رہا ہے کہ اب جو ہے اسمبلی انتہابات جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اس وقت حکومت میں آئیں گے ہم سٹیٹ اوڈ لائیں گے اپنی پارٹی کے پریزیڈن محمد انتہاب بخاری جو ہے وہ آج یہاں کو پڑا بار آئے تھے اور ان کا یہ سابط اور ماننا ہے ان کی گلستانیوں کے سا بات کی ان کا یہ سابط اور ماننا ہے کہ آنے والے جو بھی الیکشن ہوں گے خاص کر اگر ہم اسمبلی الیکشن کی بات کریں گے یہ ساری سیاست جماعتیں جو ہے وہ تیار ہیں وہی اگر ہم بات کریں گے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے لوگ سباہ الیکشن یہاں پر پر امن طریق سے ہوا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے الیکش جو ہے صحیح ماحول میں جو ہے وہ کیا جائے تاکہ یہاں لوگوں کو جو ہے اپنی سرکار ملے